اللہ ملا تو سستا سودا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہیں کہا جلدی کرو اببا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بٹا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچوں کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیے کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑگو اس کو تکلیف ہوگی ایسا یہ تمہیں نام سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندھے میرے پاؤں بھی باندھے کہ ممکن ہے جب تُو چھوری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے میرے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرگی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پھیں نوے برس بارنوے سال کا بڑھا تو مرگی نہیں زبا کر سکتا ہے تو اس کو کاجارہ بچہ زبا کریں مینا کے پہاڑ سکتا تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بوڑا کر جائے گا کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھا الٹا تلہو لیل جبین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ما تھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک آدم شوری ایک آدم سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا از یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا کو اپنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تم یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گیا نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلات کی اگر میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جن چھوڑی چلیل ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل دیں موسیقی موسیقی